چھترپور پتھر بازی معاملے میں بابا پاگشور کی انٹری ہو چکی ہے پتراف ہنسا کرانے والوں کو لے کر کے انہوں نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ غلط کام کیا ہے تو چھت تو جائے گی ہی گھر سے جلا بھارت نام کا راشتر شانتی کا راکھ ان کے رکھوالے ہماری رکھشہ کرتے ہیں اور ہم ان کو ہی اگر آس رکھشت کر دیں گے ان کے اوپر کسی بھی پرکار کا کرتے کریں گے اس سے یہ درس آتا ہے کہ اسکشہ کا بہاو ہے جو بھی اسکشت ہوتا ہے وہ بیباد کرتا ہے جو اسکشت ہوتا ہے وہ سمباد کرتا ہے دوسری بات اس دیس میں ہمارے بھارت میں سب کی پوروزوں نے سمویدان کو سویکار کیا تو سمویدان کے ساتھ ساتھ اس سمویدان کے قانون کی رکھشہ کرنے کی جمعہ باری بھی ہم سب کی دیئے دوسری بات ہم یہ کہنا بھی چاہیں گے بھارت کو کرپا کر کے بھارت رہنے دیجے اسے بانگلہ دیس بنانے کی کوشس اور سری لنکا بنانے کی کوشس مت کیجئے یہ بھارت ہے صاحب رام کا راشت ہے سانتی کا راشت ہے یہاں سانتی سے بارتالات کیا جا سکتا ہے لیکن پولیس پرشاہ سن کو دھنباد انہوں نے سہن سیلتا بھی دکھائی اور کرت کرنے والوں کی اوپر کٹھور کاروائی بھی کی اس سے ایک نئی لائن کھیج دی کہ اگر آپ گلت کرو گے تو چھت سے جدہ گھر ہو ہی جائے گا ایک اپ ڈیٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حاجی شہزاد علی ہے جس پر آروپ لگا ہے یہ پورا معاملہ بھڑکانے شہزاد علی کا انیس سو اکیاسی میں ایک سو ایک کیاون انیس سو تیراسی میں اس پر بلوا کے آروپ لگے تھے اسی طرح کے ہنگامے کے انیس سو اٹھاسی میں بلوا اور ہتیا کا بھی آروپ حاجی شہزاد علی پر لگ چکا ہے آپرادک ریکارڈ میں انیس سو ستانوے میں عام سیکٹ کے تحت ایک معاملہ درج ہوا تھا دوہزار سات اور دوہزار سولہ میں مارپیٹ کے کیس اس کے اوپر درج ہیں اپنے پورے علاقے میں ایک الگ رسوخ رکھتا تھا اور جو یہاں کے پروپرٹیز کے اور جو جھگڑوں کے معاملے تھے ان معاملوں میں اس کا انوالمنٹ رہتا تھا اس کے کھانگاہ ایک جگہ ہوتی ہے جو اس کی کوٹ ہوا کرتی تھی ایک طرح سے اور اس کا رسوخ اتنا تھا کہ وہاں پر یہ تمام پارٹیز کو بلا کے دونوں پکشوں میں سمجھوتے کرواتا تھا اور اس کے لئے اچھی خاصی موٹی رکم بھی وصولہ کرتا تھا اس طرح کی تمام جو جانکاریاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اب اس کی پوری کنڈلی کو کھنگالا جا رہا ہے اس کے پورے پریوار کی کنڈلی کو کھنگالا جا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جو محل نوما جو گھر تھا اس کو گرانے کے لئے اچھی خاصی محنت لگی پورا جو واقعہ ہے 21 اگست کا اب دھیرے دھیرے اس کی پرتے کھلتی جا رہی ہیں اس میں ساجش کے انگل پر بھی ایک جانچ کی جاری ہے کہ کیا یہ پورا جو ماملہ تھا وہ کسی ساجش کے تحقیت انجام دیا گیا کیونکہ اچانک سے اتنی ساری بھیڑ کھٹا ہو جانا اس کے پورا جانچ کی جا رہا ہے